ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سمیدہ سب ٹھیک ہوں گے میں نے جو نارمل سا سوٹ ہے نا بلکل ہلکا سالون کا وہ پہن لیا ہے شاور وغیرہ لے لیا ہے وائٹ چادر لے لیا ہے بڑے والی اور ساتھ میں نے اپنا فیورٹ جو پرس ہے نا یہ فوسل کا وہ لے لیا اور میں جا رہی ہوں آج فائنلی شاپنگ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ عید کو اب تھوڑے ہی دن رہ گیا ہے تو شاپنگ اپنے لیے بھی کر لیتی ہوں ہمارے ساتھ ہماری حالہ بھی تھی اور سب کے ک کپڑے آ رہے ہیں تو میں نے کہا اپنے بھی کپڑے جو ہے نا عید کے لیے وہ لے آتی ہوں جو چیزیں ان کے ساتھ لینی ہے وہ بھی لے آتی ہوں اور پھر آرام سکون سے بیٹھ کے سٹیچ کر لوں گی اور یہ دیکھیں جی گرین گرین کتنا حبصورت لگ رہا اور صرف گرین گرین ہی نہیں ان میں سے اتنی مطلب کہ گرمی کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے اتنی گرمی نکل رہی تھی جیسے سوفوکیشن ہوتی ہے نا وہ اور بس یہاں پر ہم نے سپیٹے پکڑی ہوئی ہیں بازار جانے کے لیے اور جی میں یہاں پر پارک میں آ چکی ہوں کیونکہ امی جو ہے وہ لیبارٹری ساتھ ہی لیبارٹری ہے پارک کے تو وہاں سے ٹیسٹ وغیرہ لینے گیا تو میں اور میری آنٹی جو ہے نا وہ یہاں پر پارک میں آ کر بیٹھ گیا وہاں پر جو ہے نا لائٹ بھی نہیں تھی اور ان کے کمپیوٹر کو بھی کوئی مسئلہ ہے ان کا سسٹم نہیں چل رہا تو اس لیے اب آ چکے ہیں جی ہم بازار میں یہ دیکھیں اور یہاں پر جو ہے نا میں امبرویڈری والے ڈریس دیکھ رہ ہوں کہ اپنے لیے اگر کوئی اچھا لگے نا تو امبرویڈری والا لے لوں اور یہ دیکھیں وہی امبرویڈری اور وہی سب کچھ مطلب اتنی گرمی میں یہ امبرویڈری والی کہاں پہنے ہونے ہیں یہ جو عام سادے سوٹ ہم گھار میں پہنتے ہیں پرنٹیڈ ملائم سے انہوں میں سانس نہیں نکل رہا ہوتا تو وہ جو ہے وہ تو پھر زیادہ ہی اور مجھے لینا تھا کیچر اور میں یہاں پر وہی دیکھ رہی تھی کہ کون سا لوں کون سا لوں کیونکہ میرے کیچر جوتے ہی تھی کہ میں اچھا سا لے کے جاؤں گی جس کو میں پوری گرمیوں جو ہی نا جھوڑے میں یوز کر لوں گی تو یہاں پر بس میں سب کو چلا چلا کے چیک کر رہی تھی اس کی نا ایک آواز ہوتی ہے جس سے پتہ چال جاتا ہے کہ یہ جلدی ٹوٹے گا اور یہ نہیں ٹوٹے گا تو اس لیے اور میں دھونڈ رہی تھی جس کے اندر نا دندرے ہوں جو مطلب بالوں کو اچھے طریقے سے کلیپ کر سکیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں علاقہ میرے بال سلکی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی پ کیچر یا وہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتے یہ ایک مجھے اچھا لگیا تو میں نے سوچا کہ یہی لے لیتی ہوں اب اور یہاں پر میری آنٹی نے اپنے بچوں کے لیے لینے تھی تھوڑی سی ڈالز وغیرہ اور یہاں پر بھی بہت زیادہ ورائیٹی پڑی ہوئی ہے کیچر وغیرہ کی نا تو میں یہاں سے وہی ویم ہو گیا مجھے کہ مجھے انہوں نے ٹھک تو نہیں لیا کہ پتہ نہیں میں نے اچھی چیز لیے یعنی ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز لونا تو اس کا نی ملبدہ یا اس جیسے کوئی اور چیز نظر آج ہے پھر وہاں مہ جاتا ہے کہ شاید ہم نے نہیں صحیح لیے لیکن جو ہے نا میرا کیچر مجھے لگ رہا کہ وہی اچھا ہے تو یہاں پر پونیاں وغیرہ بھی تھی اور میں کہتا ہوں کہ ایسی چیزیں میں کیوں لوں جو مطلب ہرٹ کریں یہ پونیاں ہیں نا ہر پونیوں میں موتی لگائے ہیں مطلب کچھ پونیاں ہوتی ہیں جو سیمپل ہوتی ہیں مجھے وہ اچھی لگتی ہیں جو بالوں میں انج نہ جائیں ورنہ میرے بال ایسے ہیں ان میں انج جاتی ہیں تو پھر جو ہے نا درد ہوتی ہے جب ان کو اتارتے ہیں آنٹی یہاں پر جو ہے نا گڑیاں وغیرہ اور اپنے بچوں کے کھلونے وغیرہ جو ان کو چاہیے تھے وہ لے رہی تھی اور نانی امہ نے آج فائنلی مجھے کہا کہ عید کے لیے جو راشن وغیرہ لینا ہے نا وہ بھی لے آؤ ورنہ پھر عید میں دینی کوئی نہیں رہے گے اور پھر جو ہے نا ہم سے نہیں روز روز دانے ہوتا اور ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہے تو یہاں پر آنٹی بھی ساتھ آئی ہوئے تھا وہ کہتا ہے میں بھی اپنے بچوں کے لیے لے دیتی ہوں اور وہ ریڈی میڈی نا دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بھی وہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو پہنے جا سکے مطلب لون گارڈن کے یہ جو فراکس ہیں نیٹ کی یہ تو بس یہاں ہی پیاری لگ رہی ہیں ان کا مطلب کام ہی نہیں گھرمیوں میں تو یہ پہنے ہی نہیں ہوتی ذرا بھی اور یہاں پر جی یہ ایک ڈریس ہے جو اچھا لگ رہا ہے مجھے اور اس کی جو شلوار ہے نا یہ بہت مزے کی بنی ہوئی اور اوپر شرٹس فراک وغیرامی مجھے نہیں سلائی کرنے دیتی وہ کہتے ہو تمہارا قد بھی بڑا ہے اور جو ہے نا پھر تمہیں سوٹ نہیں کرتی ہیر میں نے اپنی آنٹی کا بولا کہ اس طرح کے جو لائٹ ویٹ ہے نا مطلب وہ لو اور زیادہ فینسی بھی نہیں لینے ماں تب جن پر زیادہ اس طرح کی چیزیں لٹکی ہوتی ہیں کیونکہ وہ پھر بچوں کو چپ جاتی ہیں ان کو ہرڈ کرتی ہیں اور ابھی جو ہے یہاں پر آنٹی جو ہے وہ جو گڑیا تھی اس کا جہاز جو ہے وہ بھی د دیکھ رہی تھی اور مجھو یہ اتنے کیوٹ لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے ڈراؤر سے بنے ہوئے تھے لیکن جو ہے لینے کیوں تھے اور یہ جی فائنلی وہ بال مجھے مل گی ہے جب میں نے پچھا نا دائی سو کے تو میں نے کہا پھر میں نے اس کا کرنا بھی کیا ہے مطلب کچھ بھی تو نہیں کرنا میں کونسا چھوٹی بچی ہے جو اسی کے ساتھ ہی بال کے ساتھ کیلتی رہوں گی پھر ہم نے رکشہ پکڑا اور ہم گھر چلے آئے گرمی بہت زیادہ تھی شکر کیا کہ ہم اپ دکھاتی ہوں آپ کو اپنی شاپنگ جو میں نے کیا ہے اچھا یہ نشاد لیلن کا ڈریس جو میں نے آپ کو پچھلے دن ویلاغ میں دکھایا بھی تھا یہ میں نے آن لائنی آرڈر کیا تھا اس طرح سے اس کی نا مطلب شرٹ بنی ہوئی ہے اور یہ پرنٹیڈی اس کی نا شلوار بھی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ میں نے اس طرح کی لیس لے کے آئی تھی میں نے آچھے بھی میچ کیا کیونکہ یہ جو بیس کا کلر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کی بھی کافی اچھی لگ رہی ہے لیکن اس پر آچ لیکن وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی تو پھر میں نے وائٹ لے لی اور دبٹا جو ہے میں نے دو کلر کا کروا لیا یہ دو کلر جو ہے نا مسٹرڈ اور آدھشی پنک یہ آتا تھا شرٹ میں تو میں نے دو کلر کا دبٹا لے لیا وان تھاوزنڈ کا دبٹا لیا تھا ایک ہزار کا دبٹا لیا اور ساتھ جو ہے نا تین سو کی میں نے اس کو کلر کروایا شرٹ میں دو کلر آ رہی ہے تو پھر میں نے کہا کہ اچھا لگے گا اگر دو کلر کروا لوں گی تو دو کلر کروایا اور اس کے بعد جو ہے نا آدھ اچھی پنک میں نے اس پر لیس لگوا لی وائٹ ساتھ رکھی تھی لیکن وائٹ جو ہے وہ اس پر اچھی نہیں لگ رہی تھی تو پھر میں نے جو ہے نا اس پر اچھی لگوا لی جو پرنٹ کے ساتھ کی ہے اور جو وائٹ ہے نا اس میں پرنٹ آتا ہے تو وائٹ جو ہے وہ میں نے لیس لے لی وہ شر کے لیے اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں دو کلر آ رہے تھے تو اس لیے میں نے دبٹہ بھی دو کلر کا کروایا اب دکھاتے ہو اپنا نیکس ڈریس یہ میری پچھلی عید کا پڑا ہوا ہے مطلب پچھلی عی گزری ہے نا چھوٹی دوسری کا پڑا ہوا ہے نا نہیں ہمارا بازار گئے تھے تو ان کو یہ اچھا لگا تھا تو وہ میرے لیے لے بھی آئے تھے تو پھر میں نے اس کو سٹیچ کرنے کا ٹائم نہیں ملا تھا تو میں نے سٹیچ ہی نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کی بھی لے ساب لے جاتی ہوں اور اس کو بھی نہ سٹیچ کر لوں گی اس کے ساتھ کی ریڈی میچ ہوئی ہے اس میں اور کوئی کلر نہیں آ رہا تھا بلیک آتا تھا لیکن بلیک جو ہے نا وہ پھر مجھے اچھا نہیں لاغ رہا تھا ساتھ Kultur رکھا تھا اور یہ کیچر ہے جو میں نے اپنے لیے لیا ہے اس کے اندر یہ جو دندرے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ بالوں کو اچھے طریقے سے کلیپ کر لیتے ہیں تو پھر یہ جو ہے نا میرا جوڑا ہلتا نہیں ہے ورنہ میرے بال وزنی ہیں تو جوڑا جو ہے نا وہ لیفٹ ہو جاتا ہے نیچے کی طرف تو یہ ایک کیچر لیا تھا میں نے یہ تو گرمیاں میں بہت زیادہ ضروری ہے نا مطلب لڑکیاں تو سمجھ ہی سکتی ہیں کتنا ضروری ہے کیونکہ بال جب گرمی ہوتی ہے تو بال اور ہی زیادہ تنگ آتا ہے ساتھ ہی میں نے اپنے لیے کچھ پینسلز وغیرہ لے لی تھی کیونکہ ٹویشن والے بچے آتے ہیں میرے تو ان کو جو ہے نا وہ میں نے پھر ان کا بھی کام وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے اور کبھی باہر کچھ لکھنا ہوتا ہے نشان وغیرہ لگانے ہوتا ہے کپڑے وغیرہ پہ تو پھر اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ میں سپانچ لے آئی تھی اور میں یہ نہیں سوچتی کہ مجھے جو ہے نا اچھے سے اچھا سوٹ لینا ہے مہنگی سے مہنگا لینا ہے جو چیز مجھے اچھی لگے نا میں نہیں دیکھتی مہنگی ہے میں نہیں دیکھتی سستی ہے بس وہ لے لیتی ہوں جو اچھی لگے اور کپڑے کیونکہ میرے یہ پڑے ہوئے ہیں تو میں نے کہا اگر عید یہ لیے میں کوئی امبروئیڈیڈ یا فینسی والا لے لوں گی فینسی ڈریس تو مجھے پتا ہے وہ میں نے پہننا تو ہے یعنی پہلے بھی میرے اید نے فینسی ڈریس ہے جو میرے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ لون کے امبروئیڈری والے ہیں نا وہ بھی مجھے چھپتے ہیں ان گرمیوں میں تو وہ بلکل ہی نہیں پہننے ہوتے تو میں نے کہا کہ یہ جو میرے پڑے ہوئے ہیں نا انہیں کے ساتھ ملیسیز وغیرہ لیتی یہ بھی تو میں نے سلائی کرنا ہے نا گھر میں پہننے کے لیے عام روٹین میں تو عید پر بھی یہی پہن لوں گی اور پھر بعد میں نا ان کو گھر میں پہن لیا کروں گی کیونکہ عید پر جتنے زیادہ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ فینسی جو ہیں وہ تو پہننے ہی نہیں ہوتے یہ جو لون کیا نا پرنٹیڈ سوٹ جو ہم عام گھر میں پہنتے ہیں ان میں ہی دم نکل رہا ہوتا ہے اتنی زیادہ کوئی گرمی ہوگی ہے بارش جو ہے وہ بھی نہیں آ رہی اور گرمی بھی اوپر سے اتنی زیادہ ہے تو بس میں یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے یہ چیز لینی ہے اور سر پر لینی ہے نہیں مجھے اگر ضرورت ہوتی ہے تو میں لے لیتی ہوں ادروائز میں نہیں لیتی تو اب میں ان کو رکھتی ہوں اور یہ جو عام جو ہیں میں نے آپ کو پچھلے بلوگ میں دیکھا ہے ابھی تھا میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے فرنج میں رکھ دیا تھے کٹ کر کے اس دن ٹائم نہیں ملا بنانے کا اور ابھی جو ہے میں نے ان کو چڑھا دیا چلے پہ اور اوپر ہاندانی دیج کی جو ہے نا وہ چڑھا دیا اس پہ اور یہ دیکھیں جی ان پر میں نے اس میں میں پانی ڈال کے اور چینی ابھی نہیں ڈالی اس کو پانی ڈال کے اچھی طرح سے اُبالا ہے اور اب میں نے اس میں چینی ڈالی ہے تو کیمرہ میرا نیان تھا یہ دیکھیں آپ کو چینی نظر آ رہی ہے یہ میں نے اس میں چینی ڈالیا اور ہوب تھوڑی سی زیادہ میں نے چینی ڈالی ہے پہلے میں نے تھوڑی سی کم ڈالی تھی اب تھوڑی سی اور ڈالی ہے کیونکہ جو ہے نا یہ آم کچھ آم کا ہے تو مرباس یہ کھٹے ہی ہوتے ہیں تو اس لئے چینی کی جب اس میں ڈالیں گے تو وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی اور میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاؤں گی ابھی جو ہے نا باسٹس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے کر لینا ہے اور جو شیرہ بچے گا وہ گریوی کا ہوگا چینی کا ہوگا اور یہ چیک کریں بن کر تیار بھی ہو چکے اور تھنڈا بھی ہو چکے اب میں اس کو ڈال رہی ہوں دیکھیں بلکل مربے کی شکل کا نا تیار ہو گیا اور یہ زیادہ نہیں بنایا کیونکہ اس کے تاثیر گرم ہوتی ہے پھر میرے ہاتھ نہیں رکتے بس یہی تھا آج کا ویلاغ ملیں گے نیکسٹ ویلاغ میں اللہ حافظ جی بائے وائے